آپ تک میٹی کے مہمبران خباتین و حضرات میرے جہیتی ساتھیوں ماں و بہنوں و بچوں میڈیا سے تعلق رکھنے والے حضرات سب کو السلام علیکم میں حاضرین سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ کیا یہاں لیاکتہ باد سے لائنز ایریا سے اورنگی کرنگی لانڈی ہیدر آباد سے لوگ نہیں آئے ہوئے کیا پتہ نہیں چل رہا کہ یہاں وہ جوش نظر نہیں آرہا اتنا بڑا جلسہ سمجھ میں نہیں آرہی کیا ہو گیا ہے آپ لوگ نعرہ لگائیں جیے مہاجر آواز نہیں آئیے جیے متحدہ جیے پاکستان بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا یہ جلسہ یہ بتا رہا ہے کہ سندھ کے شہری علاقے کے لوگ چاہے وہ کوئی زبان بولتے ہوں مشکل میں ہیں مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں اور آج جو اس جلسے کی سپرٹ ہے جو متحدہ قومی ممنٹ پاکستان اپنی عوام کو سندھ اور بالخصوص کراچی کی عوام کو ان زیادتیوں سے آگہ کرنا چاہتی ہے آج وہ سب لوگ یہاں موجود ہیں اور سننا چاہتے ہیں سب سے پہلے کیونکہ میر کراچی کا عوضہ جماعت نے مجھے دیا ہے میں اس حوالے سے آپ کے سامنے چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کن مشکلات سے یہ جو بلدیاتی نمائندے ہیں یہ جو الیکشن لڑکے جیت کے چیئرمن وائس چیئرمن کاؤنسلرز بنے ہیں کہ کس طرح اس نظام میں رہتے ہوئے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں اور ان کے سامنے کیا کیا مشکلات ہیں ہماری حکومت کو آئے ہوئے تقریباً تیس ماہ تقریباً دھائی سال کا عرصہ ہو چکا ہے جس طرح سے یہ وقت گزرا میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھوں گا ہم نے اس حکومت میں آنے کے بعد پوری کوشش کی کہ کراچی اور سندھ کے شہری علاقوں کے مسائل مل جل کے حل کر لیے جائیں کیونکہ بڑے عرصے بعد سپریم کورٹ کے فیصلے نے یہ بلدیاتی انتخابات کرائے اس وجہ سے میں اپنی ٹیم کے ساتھ ہر سیاسی جماعت کے گھر گیا کہ کراچی کے مسئلے اس وقت تک حل نہیں ہو سکتے جب تک ہم مل کے ان کو نہ حل کریں میں نے ہر سیاسی جماعت کا دروازہ کھٹکٹایا اور سب سے پہلے پیپلز پارٹی کہ چیف منسٹر ان کے وزراء ان سے ملکاتیں کی کہ سیاست سے بالاتر ہوکے ہمیں کراچی کے مسئلے حل کرنے ہوں گے کراچی کے لوگ بہت مشکل میں ہیں سفر کر رہے ہیں میں نے سی این سندھ کو خطوط بھی لکھے فون کالز بھی کی کچھ میٹنگز بھی کی مگر خدا کی قسم کوئی پوزیٹیو ریسپونس نہیں مل سکا مجھے ریسپونس تو کوٹس کے جو آرڈر تھے ان کے ذریعے سے ہمیں ملا بیڈ گورننس کی انتہا ہے اس چوبے میں کہ پاکستان کے کوٹس کو انٹرونین کرنا پڑ رہا ہے کوٹس کے ذریعے احکامات سادر کیے جاتے ہیں آرڈرز دیے جاتے ہیں سندھ گورمنٹ کو کہ کس طرح سے آپ کراچی کے مسائل حل کریں تو پھر یہ سی ایم ہاؤس میں سی ایم کیوں ہیں یہ وزارتیں کیوں ہیں یہ کس کام کی جب عدالتیں ہی آرڈرز دیں گی اور آپ ان آرڈرز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اس میں بھی تاخیر کرو گے ابھی لیٹس واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے ججس کے سامنے میں بھی کھڑا تھا اور پوری سندھ کی انتظامیہ بھی کھڑی تھی تنخواں کی بات ہوئی تراچی کا ملبہ اٹھانے کی بات ہوئی تو میں نے صاف انکار کر دیا کہ میرے پاس کیمسی کے پاس پیسے نہیں ہیں ہمیں سندھ گورمنٹ وہ پیسے نہیں دیتی جو ہمارا حق ہے ڈیو شیر ہے کورٹ نے آرڈر کیا اور سندھ گورمنٹ کو پابند کیا کہ کچھرا کہ بلبہ اٹھانے کے لیے اور دوائیوں کے لیے فوراں کیمسی کو پیسے دیے جائیں ان کے آرڈرز پہ عمل کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو کہ بہت ضروری بات ہے یہ میں نہیں کہہ رہا کوٹس کہتے ہیں سپریم کوٹس نے کہا ہے کہ کراچی کے ساتھ سندھ گورمنٹ ضروری بات کیا جا رہا ہے کراچی کے ساتھ کو سلوک کیا جا رہا ہے وہ بلکل غلط ہے کراچی کو سپیشل ٹریٹمنٹ ملنا چاہیے یہ میں نہیں کہہ رہا سپریم کوٹس کے ججز کہہ رہے ہیں کہ کراچی پورے ملک کو چلاتا ہے کراچی نوے فیصد سندھ کو دیتا ہے پینسٹ سے ستر فیصد پاکستان کو دیتا ہے اس وجہ سے یہ الفاظ ادا کیے گئے سپریم کوٹ میں کہ کراچی کے ساتھ ٹریٹمنٹ بلکل الک کیا جائے دوسرے شہروں سے کراچی کو نہ ملایا جائے اس طرح سے ہم کام چلا رہے ہیں کیم سی کا اور کراچی کے ایشوز کو ریزولف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ بتاتا چلوں کہ سندھ حکومت کراچی کو تقریباً مہانہ پچ پچ پن کروڑ روپے ریلیس کرتی ہے پچ پن کروڑ روپے دیتی ہے کراچی کو اور وہ سارا پیسہ تنخواہوں میں اور پینچن میں خرچ ہوتا ہے جو پیسہ خرچ ہوتا ہے وہ چھے سٹھ کروڑ روپے ہے دس کروڑ اس میں بھی اس میں بھی ڈنڈی مارتی ہے سندھ گورمنٹ دس کروڑ کا شورٹ فول آتا ہے ہم جیسے تیسے کر کے وہ کیم سی سے پورا کرتے ہیں میں سندھ گورمنٹ سے سی ایم صاحب سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اکٹرائے کے مد میں جو پیسہ کراچی کو ملنا چاہیے وہ مہانہ ایک ارب روپے ہے مہانہ ایک ارب روپے مگر افسوس کہ کراچی کو سولہ کروڑ روپے مہانہ دیا جاتا ہے اگر یہ ایک ارب روپے ہمیں مسلسل ملتا رہے تو ہم کراچی کے بہت سارے مسائل حل کر سکتے ہیں میں سندھ گورمنٹ سے پوچھتا ہوں اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو حکومت سندھ نے اپنے پاس مہک میں رکھے ہوئے ہیں اس میں واتر بورڈ سیوریس کا ڈپارٹمنٹ سندھ گورمنٹ کے پاس ہے پانی کا معاملہ سندھ گورمنٹ دیکھتی ہے کچھرا اٹھانے کا معاملہ سندھ گورمنٹ دیکھتی ہے ٹرانسپورٹ کا معاملہ سندھ گورمنٹ دیکھتی ہے افسوس کہ یہ تینوں ایریاز میں ذرہ برابر ڈیولپمنٹ ذمہ دار سندھ گورمنٹ ہے دو ہزار تیرہ کے ایس ایل جیے جو انہوں نے ایکٹ بنایا ہے اس میں جو کیم سی کے فنکشنز ہیں وہ بھی سندھ گورمنٹ اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں ایک نوٹفیکیشن نکال کے پروجیکٹ ڈریکٹر بنا کے جتنے میگا پروجیکٹ ہیں یہ پیسہ جو کیم سی کا مارتی ہے صرف سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے اس پیسے سے یہ میگا پروجیکٹ دیتی ہے جس میں یونیورسٹی روڈ تارک روڈ اور جھانگیر پارک آپ کے سامنے ہے اس میں بھی صرف ٹھیکے دینے کی حد تک یہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں اس کے علاوہ کام میں اگر آپ یونیورسٹی روڈ کو دیکھیں تو وہ تین دفعہ بن چکی ہے آج بھی وہ کھودی ہوئی سڑک ہے اربوں روپیہ اس پہ ضائع کیا گیا ہے مگر کراچی کے لوگوں کو وہ سہولتیں نہیں مل رہی جو ملنی چاہیے اور اس کے برعکس جو کیمسی کام کر رہی ہے جیسے تیسے لیمیٹڈ ریسورسز میں رہتے ہوئے بہت تورے فنڈز کے ساتھ جو ہم کام کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں تیرا اسپتال ہیں ہمارے تیرا اسپتالوں میں سے سارے اسپتال تباہ حال تھے پچھلے دس سال سے ان اسپتالوں کو چلا رہے تھے یہاں دوائیاں نہیں تھی کراچی کے لوگوں کے لیے ہم نے آکے انسٹیوٹ آف کڈی ڈیزیز ہم نے پھر سے چلانا شروع کیا الحمدللہ آج پچھتر لوگوں کو مف ڈیلیسز ان کا ہوتا ہے وہاں غریب طبقہ ہمارے ایفتال میں آتا ہے پورے شہر میں کم از کم ایک سیشن پہ پانچ ہزار روپے خرچ ہوتے ہیں کہ ایم سی پچھتر لوگوں کی ڈیلیسز کرتی ہے بغیر پیسے کے اس کے بعد چائل ہیلتھ کیئر سینٹر اباسی میں کھولایا ہم نے جہاں پہلے نہیں تھا آج وہاں بچوں کا مف علاج ہوتا ہے سپینسر آئی ہسپٹل بند ہوا ہوا تھا ہم نے آکے اس کو رنگ کیا اس کو پھر سے چلایا آج کم از کم نو بچوں کی آنکھیں ٹرانسپلانٹ ہو چکی ہیں یہ کم سی کا کام ہے جو کم سی اپنے شہر کے لوگوں کے لئے کر رہی ہے فائر گرگیڈ کا دپارٹمن پہلے سے بہت بہتر کر دیا ہے ہم نے آج جو لیابلٹیز ہمیں ملی سندھ گورمنٹ کی طرف سے صرف پینچن کے اندر دو عرب روپے کا ہمیں لیابلٹیز کو فیس کرنا پڑ رہا ہے جہاں تک کم سی کے کاموں کا معاملہ ہے اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے جو ہمارے فنکشن تھے وہ ہم نے پورے کیے ہیں اور کر رہے ہیں کراچی کے پارکس بہتر ہو رہے ہیں نالوں کی ڈیسلٹنگ کی ہے مگر نالے کبھی بھی صاف نہ کرے جب تک یہ کچھرا نالوں میں پھیکا جاتا رہے گا نالے چوک رہیں گے جہاں تک سیوریز کا معاملہ ہے سیوریز بھی گورنمنٹ آف سندھ کے پاس ہے پورا شہر گٹر میں ڈوب چکا ہے پورے شہر کی گلیاں شام کے وقت گٹروں میں ڈوب جاتی ہیں بریجز کی انڈر پاسس کی جتنا بھی ہو سکتا ہے کیم سی کر رہی ہے کراچی میں نئے گریو یار دیئے ہیں ہم نے کراچی میں قبرستان بھر چکے تھے ختم ہو گئے تھے ہم نے سرجانی میں ایک نیا قبرستان دیا ہے ہم نے ناظن بائی پاس پہ ہم ایک نیا قبرستان دینا جا رہے ہیں ہم جو بھی کراچی کے چھوٹے موٹے ایشوز ہیں انہی ریسورسز میں رہتے ہوئے ہم ان کو نوکریاں بھی دے رہے ہیں ڈیزیز کوٹے پہ کیم سی نے نوکریاں دی ہیں ڈیسیبل کوٹے پہ لوگوں کو نوکریاں دی ہیں ہم نے کونٹریکٹ کے ساتھ کیا کر رہی ہے دو ارب دو ہزار ارب روپیہ کہاں گیا ایک طرف تو پی ایم شور کرتے ہیں کہ انہی ایوارڈ میں ان کا حصہ نہیں ملتا جو مل چکا ہے میرا سوال یہ ہے ان سے کہ جو ان کو مل چکا ہے وہ کہاں ہے وہ یہ پیسہ دے بھی دیا تو لگے گا یہ یہ آپ ہی گھر میں بٹی جائے گا عوام کو تو کچھ نہیں ملنا جو آپ شور مچا رہے ہو کہ مجھے یہ پیسہ نہیں دیا جارہا آپ کے ہم اسپطالوں کا اتنا برا حل ہے کہ پیشنز وہاں جاتے ہیں کسی کی عزت محفوظ نہیں ریپ کر دیا جاتا ہے ہسپطالوں میں ریپ کر کے مار دیا جاتا ہے اس طرح سے تو آپ صوبے کو چلا رہے ہو تھر میں بچے مر رہے ہیں مگر آپ کو کوئی سروکار نہیں ہے تقریبا سندھ تبہہ کر چکے ہو آپ اب کراچی کو تبہہ کرنے جا رہے مگر میں یہ بتاتا چلوں کہ کراچی کی غیور عوام آپ کو یہ کام نہیں کرنے دے گی ہم روکیں گے آپ کو بڑا در ہے کہ ایٹین امنمن ختم ہونے جا رہی ہے ایسا نہیں ہم ایٹین امنمن کے ساتھ ہیں ہم نہیں چاہتے ایک ایٹین امنمن ختم ہو مگر آپ جس طرح سے سوبے کو چلا رہے ہو ایٹین امنمن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سٹیٹ بنا لو آپ اس کو وڈیروں کے اتاق کی طرح سوبے کو چلا ہو آپ کو کراچی کے منڈیٹ کو رسپیکٹ دینی ہوگی ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کو آن بورڈ لے کے فیصلے کرنے ہوں گے اس طرح سے معاملات آگے نہیں بھر سکتے پھر آپ پریشان ہو کہ آپ پریشان ہو کہ آپ کا ایٹین امنمن جاتا ہوا نظر آ رہا ہے ون آرٹیکل ون پورٹی نائن آپ کو ڈر لگتا ہے کہ ون پورٹی نائن خیل پر گورمن امپلیمنٹ نہ کر دے او ون پورٹی نائن بھی امپلیمنٹ ہو سکتی ہے اور میں سمجھتا ہوں ہونا چاہیے میں کراچی والوں کو یہ بتاتا چلوں کہ میں کوشش کر کے فیڈل گورمنٹ سے کراچی میں تین فلائی اوورز بنوائے ہیں سخی حسن پہ فلائی اوور ام کیم کا کارنامہ ہے فائل سٹار چورنگی پہ فلائی اوور ام کیم کا کارنامہ ہے کڑی یہ چورنگی پہ فلائی اوور ام کیم کا کارنامہ ہے منگو پیر روڈ جو پندرہ کلومیٹر پہ ہے وہ ام کیم نے بنوائی ہے جانگی روڈ نشتر روڈ گرو مندر کی روڈ یہ ام کیم نے بنوائی ہے فائر بریگی کا جو ایکپمنٹ آنے والا ہے یہ ام کیم کا کارنامہ ہے یہ آپ کے نالج میں ہونا چاہیے وقت کم ہے باتیں بہت ہیں مگر آخر میں میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ جو لوگ اس جماعت کو دفنانے آئے تھے جو لوگ اس جماعت کو توڑنے آئے تھے آپ کو یاد ہوگا وہ پدی پدی کو بھول تو نہیں گئے پدی کی آپ وہ دیکھ رہے ہوگے جو میڈیا پہ چل رہا ہے ماملہ چوکنگ کروارہ ہے ہمارے خلاف اب بس نہیں چل رہا اس کا چھوڑی حرکتوں پہ اتر آیا ہے پہلے تو کچھ لوگ تھے ان کے ساتھ تو چنچی بنچی میں چل جاتا تھا ماملہ اب تو یہ دو اکیلے رہ گئے ہیں ایک سائیکل کافی ہے ایک چلائے گا پیچھے کیریئر پہ دوسرا باقی جو ان چھوڑوں کا حال ہے میں تو مشورہ دوں گا کہ اپنے بچوں کی لائف نہ خراب کر واپس دبئی جا میں ملک ریاض سے بات کر لوں گا پھر سے رکھ لے اس کو نوکری پہ اس کے بعد آج ایک اور اپنے سوشل میڈیا پہ ایک صاحب کو دیکھا ہوگا جو ابھی ابھی تھوڑے عرصے پہلے ہم نے ان کو فارق کیا ہے وہ عوام کو مس قائد کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں مجھے تو ہسی آئی اس کلپ کو دیکھ کے فارق ستار کی کلپ جو آئی ہے میڈیا پہ کہ مجھے نہ بلایا ہے نہ میں جاؤں گا آپ کو پارٹی سے نکال دیا ہے آپ کو بلائیں گے آپ کو نہیں بلانا ہم نے سمجھ سے بہار ہے اس قسم کی کلپ آپ لطیفہ یاد ہوگا جنگل میں چوہ بڑا اکڑتا پھرتا تھا پتہ ہے نا کیوں پھرتا تھا اس نے شیر کے ساتھ کوئی بتمیدی ہوگئی تھی جنگل کے اندر تو ڈھونڈ مجھ گئی کہ ڈھونڈو بھائی کس نے بتمیدی کی یہ شیر کے ساتھ تو دیکھا ایک اوہ بھائی اس قسم کے سٹیٹمنٹ چھوڑو اس قسم کے ملس گائید کرنا لوگوں کو چھوڑو آپ کی اننگز پوری ہو چکی ہے آپ اللہ اللہ کرو گھر بیٹھو اب ہمیں کام کرنے دو یہ جلسہ دیکھو ادھر تھاٹے مارتا ہوا سمندر دیکھو عوام کا یہ ہے مکم پاکستان یہ ہے برینڈ پارٹی کو آگے لے کے بڑھیں گے اور اپنے حقوق حاصل کر کے رہیں گے جیہ متحدہ جیہ مہدیر جیہ پاکستان